عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین کرام کچھ سوالات وضو اور غسل سے ریلیٹڈ یہ پوچھے جاتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ میک اپ لگا ہوا ہے یا لوشن لگی ہوئی ہے یا تیل لگا ہوا ہے سر پہ وضو ہوگا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا ترتیب سے ذکر کریں گے نیل پالش لگی ہوئی ہے یا میک اپ کیا ہوئے خاتون نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے میک اپ کیا ہوئے اس کے بعد وضو نہیں ہو سکتا ان چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے نیل پالش ہے میک اپ ہے پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے غسل کر لیا اور اس کے بعد میک اپ کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس میک اپ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل سے پہلے ضروری ہے کہ اس چیز کو ہٹایا جائے اس کے بعد لوشن لوشن آپ نے لگائی ہوئی ہے باڈی پہ چہرے پہ ہاتھوں پہ تو اتنی معمولی ہے کہ فقط اس کی شائننگ فیل ہو رہی ہے یا اس نے آپ کی ہاتھوں کی جلد کی خوشکی کو دور کر دی ہے تو آج کل کی اکثر لوشنیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو خوشکی کو دور کرتی ہیں لیکن وہ پانی سے رکاوٹ نہیں کرتی جلد تک آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر وضو اور گوصل ہو سکتا ہے حتیٰ کہ لوشن نہیں ہے آئل لگایا ہوئے تیل آپ نے کوئی لگایا ہوئے مساج کیے لیکن اتنا اگر زیادہ مقدار میں ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو آئل یا لوشن لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے اور دھونا بھی ضروری نہیں ہے آپ کسی کپڑے سے رگڑ سکتے ہیں آزائے وضو کو تاکہ آپ وضو کر سکیں یا آزائے گوصل کو رگڑ سکتے ہیں کپڑے سے تاکہ آپ گوصل کر سکیں اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے ہلکی سی چکنا ہٹ معمولی سا وہاں ایک رتوبت یا مثلا کہ شائننگ ہے تو وہ مانے نہیں ہے وضو سے یا گوصل سے اس کے بعد سر پہ آتے ہیں تیل لگا ہوا ہے سر پہ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر معمولی تیل لگا ہوا ہے ہلکا سا تیل لگا ہوا ہے یا زیادہ تیل لگایا ہے لیکن اتنا اس کو رگڑا ہے تیل کو کہ اب وہ سر میں تو جذب ہو گیا ہے جلد بھی اتنی گیلی نہیں ہے تر نہیں ہے یعنی کہ تیل کی وجہ سے چکنا ہٹ بہت زیادہ نہیں ہے اور بالوں پہ بھی ہلکی سی شائننگ یا چکنا ہٹ محسوس ہو رہی ہے اور دیکھنے والا یہ کہے کہ اس کے اگر ہاتھ بالوں کو ایسے آرام سے ہاتھ پھیروں تو میرے ہاتھوں کو تیل نہیں لگے گا تیل لگنا یہ نہیں ہے کہ معمولی سی چکنا ہٹ منتقل ہو جانا تو اس صورت میں اگر معمولی سی چکنا ہٹ ہے معمولی سی اس پہ شائننگ ہے تو اس صورت میں آپ سر پہ بھی مسا کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ مقدار میں آپ نے ہاتھ ایسے تھوڑا سا مارا اور تیل واضح طور پہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کا مسا نہیں ہو سکتا اور غسل بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آپ ہٹا نہیں لیں گے تو یہ ضروری مسائل تھے اکثر پوچھے جاتے تھے کہ ہم نے آئل لگایا ہوا ہے لوشن لگائی ہوئی ہے یا خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی حل ہے حل یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہٹایا جائے یا اتنا دور کر لیا جائے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے تو تاب آپ کا وضو اور غسل درست ہوگا مومنین سمول تمیس ہوں ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين